ہنریبل چیئرمن صاحب ڈی ڈی سی اور ڈی ڈی سی کے ممران اور ایڈزن صاحبان ایڈی صاحبان جی صاحبان سب کو میری طرف سے السلام علیکم رحمت اللہ ٹائم نہ لیتے ہوئے میں مدے پہ آتا ہوں سر ہمارا ایک مسئلہ ہے ہنریبل چیئرمن صاحب ڈیگیشن کے ساتھ ہماری ایک لاج چلتی تھی شاہلالن لاج کی نام سے یہ ہالزڈا سے شروع ہوتی ہے اس میں کمر آتا ہے ہیوار آتا ہے اگر دیکھا جائے تو بہت بڑی پاپلیشن تیس ہزار کے آس پاس کے لوگوں کو یہ پانی مہیا کرتی ہے لیکن بدقسمتی کے ساتھ یہ لاج جو ہے پوری ڈیمیج ہو چکی ہے ایک دو کلومیٹر یہ روڈ کے ساتھ ساتھ میں چلتی ہے تو اس کی لیکیج کی وجہ سے روڈ بھی ہمارا ڈیمیج ہو رہا ہے تو پراپر ہم لوگوں کو پانی نہیں دے سکتے ہیں تو میری گزارش لے گی کہ ایک تیس ہزار لوگوں کا مسئلہ ہے اور کم از کم دس گاؤں کا بڑے سے بڑے دس گاؤں جو ہیں ان کو پانی دینے کا مسئلہ ہے اور آج زمنداری نزدیک آنے کو ہے تو میری گزارش لے گی کہ ٹاپ ٹریارٹی پہ آن ٹریارٹی اس کو لے کے تو اس لار کا کچھ کیا جائے اور ان کو پانی مل سکی ہے یہ میری گزارش ہے یہ اثر ہمارا ہے یہ ویری ناگ ٹو بٹا گن کے لیے جو ہمیں جاتے پونزو ویا پونزو بریج سے ہوتے ہوئے وہ بریج کے پاس پر ڈیمیج ہو چکی ہے اور بٹا گن والوں کو پانی نہیں مل رہا ہے ویری ناگ ٹو بریج سے ہوتے ہیں اور دوسرا جو جاتے پونزو بلک کرتا ہے دوسرا ہمارا ہے سر یہ پی این چی کا چیرمن صاحب اب نماز کا ٹائم بھی ٹائم نہ لیتے ہوئے تو پی این چی ڈپارٹمنٹ اچھے سے کاپریٹ کر رہا ہے سارے ڈپارٹمنٹ کر رہے ہیں کسی کی بدنامی کا اچھا نہیں ہے کرنا لیکن میری گزارش لے گی کہ سر ہمارے فارفرانگ لیے میں ایسے بھی گجر گاؤں ہیں جو ابھی بھی پانی سے محروم ہیں آپ دیکھ لیے جب برف باری ہوتی ہے تو برف کو پھلا کے وہ پانی وہ پھر اپنے انسانوں کے لیے بھی یوز کرتے اور اپنے مال میویشے کے لیے بھی یوز کرتے ہیں جیسے کہ میں بولوں کہ گام دورا یا ہمارا رگمنڈو یا ایگزن صاحب بیٹھے ہیں یہاں نوگمنار ساس کھوڑن اس میں ایک وجدنس کا وہ مسئلہ بھی چل رہا تھا لیکن ایسے ہمارے گاؤں ہیں کہ ابھی تک ان تک پانی نہیں پہنچا ہے جیسے رین گجر بستی کی بات کرو کود گجر بستی کی بات کرو زملگم کی بات کرو شیخ پورا کے ایگزن صاحب کی مہربانی سے ری ٹائم کروا کے اب اس میں ٹینڈر ہوا ہے لیکن ایسے بہت تھرے گاؤں ہمارے ابھی بھی ہیں خاص کر کے گجر بلد میں ابھی تک ان کے پاس پانی نہیں ہے پینے کیلئے تو جتنے سے جتنے جلدی ہو سکے میری گزارش رہے گی تاکہ یہ ہمارا ہو جائے اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کروز کرنا چاہتا ہوں یہ فلڈ کنٹرول فلڈ کنٹرول ہمارا بھی اچھا کام کر رہا ہے لیکن ایک گلہ ہے ان سے کہ فلڈ کنٹرول نے ایک گواس حالصدار میں پروجیکٹ اٹھایا ہم بھی ساتھ ساتھ رہے اچھے سے پروجیکٹ ہوا بہت اچھا بہترین کام ہوا تو میں اب اپنے آنریبل چیئرمنٹ سے بھی گزارش کروں گا کہ ٹائم نکال کے کبھی آ جائے گی ہم آپ کو کام دکھائیں گے ہمارے دپارٹمنٹس اچھا کام کرتے ہیں لیکن گلہ ایک ہے کہ اگر انہوں نے چوگون میں کوئی کام اٹھا ہے پروجیکٹ اٹھا ہے تو ہم ممرانوں کو یہ آن بورڈ نہیں لیتے ہیں کم از کم ہمیں بھی بولیں بھائی ہم پرلک کے چنے ہوئے نمائندے ہیں ہم آپ کے ساتھ چلیں گے ہم سے بہتر آپ جانتے ہو کہاں پہ لگانا ہے کہاں ہم اس پر ارچن پائدہ نہیں کریں گے بٹ ہم آپ کی پرابلم اگر ہوگا اس کو سالو کرنے کی کوشش کریں گے لیکن ممران کو بھی ساتھ لے کے چلیں اس سے ہماری عزت پر رہے گی آپ کی بھی رہے گی تو یہ میرا ایک بہت بہت شکریہ